اصلاة حیر من النوم جیدہ خراب ہو چکا ہے تو انشاء اللہ تعالی آج اس وظیفے کو سن لینا اور انشاء اللہ تعالی اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے سے آپ اس وظیفے کو کر لینا گیارہ دن چاہے کوئی سی بھی عرض ہو انشاء اللہ تعالی دیکھتے دیکھتے اور کرتے کرتے آپ کی وہ عرض انشاء اللہ پوری ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ اگر لا علاج مریض ہیں آپ یعنی ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے جس کے لا علاج اسے کہتے ہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو اگر لا علاج آپ ہو چکے ہیں تو انشاء اللہ اس وظیفے کو ضرور کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دنوں دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہو اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آج بہت ہی پیارا وظیفہ ہے انشاء اللہ تعالی آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھ لینا اور سن لینا کیونکہ سجاد نظامی ورڈ یوٹیوب چینل پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی طریقے کے وظیفے اور ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تمامی حضرات کی میں ان عارضوں کو انشاء اللہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاء اللہ میں یہ وظیفہ آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر کرنے والا ہوں بڑھ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل سجاد نظامی ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے سادی ساد برابر میں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کا آفشن ہے اس کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا دوستو کیونکہ آپ کا ایک شیئر میرے حوصلے کو بہت بلند کرتا ہے آئیے سنتے ہیں وظیفہ کیا ہے کونسی صورت کا ہے تو آج انشاء اللہ تعالی سب سے پہلے میں وظیفہ بتانے والا ہوں سورہ فاتحہ کا کیونکہ سورہ فاتحہ وہ مقدس نام ہے اور وہ صورت ہے کہ جس مقصد کے لئے انشاء اللہ تعالی آپ کروگے طریقے سے تو اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اگر آپ کی کیسی بھی کوئی بھی عارض ہو تو کیسے کر کے ہم کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے وہ سن لیں انشاء اللہ تعالی آپ کو فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بلکہ بہتر ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں اگر آپ کی کوئی عارض پوری نہیں ہوتی ہے یا آپ کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے یا آپ کی کوئی اور پریشانی کا حل نہیں مل پاتا ہے آپ کو تو انشاء اللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز آپ پڑھ کے جب فارق ہو جائیں اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں دعا نہ مانگیں یعنی نفل وطر کے بعد نفل پڑھنے کے بعد آپ دعا نہ مانگیں دعا مانگنے سے پہلے پہلے اس وظیفے کو آپ کر لیں سورہ فاتحہ کو آپ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دے دیجئے گیارہ مرتبہ آپ شروع میں درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے وہی انداز سے جیسے کہ آپ نمازوں کو جب شروع کرتے ہیں سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے جی ہاں اب ہم کو گیارہ بار جو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم ہے وہ الحمدلہ سے ملانا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ مل حمدللہ مل الحمدللہ مل حمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ مل حمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے گیارہ مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمدلہ کے لام سے انشاءاللہ ملا کر کہ آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر جو ہے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو جب آپ گیارہ مرتبہ درود مقدس پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھا دیجئے کوئی بھی آپ کا ایکس بائی زیڈ یعنی اے ٹو زیڈ کوئی بھی مقصد ہے انشاءاللہ آپ گیارہ دن متواتر اس عمل کو کرتے رہیں اس وظیفے کو کرتے رہیں انشاءاللہ اسی کے صدقے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھالیں دعا مانگیں اگر جائز آپ کا کوئی بھی مقصد انشاءاللہ ہوگا تو سو پرسنٹ نہیں ایک سو ایک پرسنٹ اس وحد اول آشری کی قسم اللہ نے چاہا میرے رب کی میرے رب کا کرم ہوگا انشاءاللہ آپ کی وہ عرض پوری ہو جائے گی چاہے کوئی کام آپ کا بگرتا ہو یا پھر آپ کا کوئی کام بنتا ہی نہ ہو ٹھیک ہے ایک وظیفہ سورہ فاتحہ کا یہ ہوگیا اب دوسرے طریقے سے میں آپ کے بتاؤں اگر آپ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں جیسے کینسر یا پھر اور کسی اور بہت ساری بیماریاں ہیں اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کے لئے پیدا کی تمام ہی بیماری ہیں اگر اللہ نے ان بیماریوں کو پیدا کیا ہے تو ان بیماریوں کو نجات ان بیماریوں سے نجات پانے کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑی پیاری پیاری صورتیں اور آیتیں نازل بھی فرمائی ہیں تو دوستو اب لا علاج جو مریض ہیں ان کے لئے یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے بیمار ہو جاتے ہیں اکثر اور بیشتر آپ بیمار رہتے ہیں کبھی بدن درد ہے آپ کا کبھی سر درد ہے آپ کا کبھی آنکھوں کی روشنی میں کوئی مطلب جو ہے دکت ہوتی ہے یا پھر اور یعنی جسمانی پریشانی کو لے کر کے کسی بھی بیماری کو لے کر کے انشاءاللہ و تعالی یہ صورت فاتحہ کا ابھی یہ طریقہ انشاءاللہ آپ ملاعظہ فرمالیں کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد جو میری ماں بہنیں سنتی ہوں وہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے کریں فجر کی نماز کے بعد متواتر آپ فجر کی نماز کو فجر کی نماز کے لئے آپ وقت سے اڑ جائیے وضو بنائیے وضو بنانے کے بعد نماز پڑھ لیجئے چاہیں مسجد میں میری ماں بہنیں گھر کے اندر جیسے نماز سے فارغ ہوں دعا پھر نہیں مانگنا ہے اور دعا مانگنے سے پہلے انشاءاللہ و تعالی آپ اس وظیفے کو کر لیں اگر لا علاج مریض ہیں یا پھر اور جسم کے اندر بیماری ہے یا کسی بھی اور طریقے کی پریشانی ہے جسمانی معاملات کو لے کر کے تو آپ کو کرنا کیا ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوں دعا مانگنے سے پہلے پہلے آپ کو پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ کو اکیس مرتبہ آپ پڑھیں ٹھیک ہے جی ہاں اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے درود پاک تین مرتبہ پڑھیں اور درود درود جو ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں اور مطلب ایک گلاس میں یا پھر کسی اور برطن میں پانی لے لیں اسی پر دم کریں انشاءاللہ اور دعا مانگنے کے بعد دم کر لیں اور وہی دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں جہاں جہاں پریشانی ہے وہی تیل کی درہ جو ہے اس پانی کو انشاءاللہ بدن میں مل لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے آپ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا اکیس دن تک انشاءاللہ آپ کے وہ بھی انشاءاللہ پریشانی میں اضافہ ہوگا اللہ رب العزت آپ کو اس ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا یہ ہو گئی سورہ فاتحہ کی بات اب آگے اور بڑھتے ہیں دوستو بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشید بھائی چھوٹا ویڈیو بنایا کیجئے لیکن میں سوچتا ہوں اگر مکمل چیز یا مکمل علاج اگر قرآن پاک کے حوالے سے اگر آپ کو نہ مل پائے تو پھر ویڈیو چاہیں چھوٹی ہوئے بڑی اس میں کوئی مزائقہ نہیں مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں چاہیں ویڈیو چھوٹی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ویڈیو بڑی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن مکمل ہر انسان کے لیے مکمل بات پہنچنا چاہیے اب آگے بڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ شریف کے لیے حالانکہ بہت سارے ویڈیو میں نے اس ٹاپک پر بنایا ہیں لیکن آج جو ہے کچھ اور طریقے کا معاملات ہیں کئیسی بھی کوئی بھی آپ پریشانی آفت میں مبتلا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ لا ولد یعنی کہ آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہیں اس کے لیے اس کے بعد اگر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی بھی بیماری یا پریشانی رہتی ہے اس کے لیے یا پھر آپ کے گھر پہ جو ہے کسی نے جادو یا سہار آسے وغیرہ کرا رکھا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو دشمن پریشان کر رہے ہیں یا دشمنی کوئی حملے سے آپ پریشان ہیں اس کے لیے اس سورہ بسم اللہ شریف کو انشاءاللہ کام میں لائیں اللہ نے چاہا آپ کے ان مقصد میں کامیابی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا تو آئیے میں شروع کرتا ہوں اب یہاں سے بسم اللہ شریف کا کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کتنی بار پڑنا ہے وہ سنیں انشاءاللہ اگر ان تمام ہی جو میں نے پریشانییں بتائیں ان تمام ہی میں سے اگر کوئی بھی اگر آپ کے اندر گھر میں آپ کی جسم میں پریشانی ہے تو بسم اللہ شریف کا وظیفہ چالیس دن متواتر کر لینا جو میری ماں بہنیں ہیں کافی میری لیڈیز ماں بہنوں نے جو ہے فون کیا کہ رشید بھائی مطلب جو ہے کہ ایم سی وغیرہ یا پیریٹ آ جاتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں تو میں نے کہا وہ دن جو ہے اللہ رب العزت کے طرف سے عورت کے لیے معاف ہے اس وقت میں نماز بھی معاف ہے اور اس وقت میں بھی جو ہے اگر وظیفہ وہ عورت کر رہی ہے تو اس کے لیے دن بھی جو ہے معاف ہے ٹھیک ہے اگر پندرہ دن وظیفہ کو کرتے ہوئے ہوئے ہیں تو جو سات دن یا چھے دن یا پاس دن جو بھی نکلیں گے اس کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ یہ دن پورے ہونے کے بعد اگلہ جب اسٹارٹ کریں سول میں دن سے آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں میں بتاؤں آپ کو بسم اللہ شریف کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے سب ہی جانتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف سکھانا شروع کرنا چاہئے کیونکہ اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دیتا ہے اب اس کا ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے رام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے بے شک اگر آپ نے بسم اللہ شریف کا وظیفہ کیا تو سونے پر سوہا گا میں آپ کو اس کی تعریف اور توصیف کیا بتاؤں کیونکہ تعریف توصیف اگر میں بتانے لگیا تو شاید کہ ایک آت گھنٹہ گزل جائے گا لیکن میں چاہتا نہیں ہوں بس اتنا ہی بہت ہے تو آپ کو بسم اللہ شریف کا وظیفہ جو ہے کرنا ایسے ہے کہ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی یا پھر فجر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں چاہے پانچوں نمازوں میں پڑھیں اور بہتر ہے اور اگر کسی اس میں جو ہے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے آپ کو تو کم سے کم ایک نماز میں اس کو ضرور ضرور پڑھا کریں کرنا کیا ہے آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے سف سے پہلے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ شروع کریں تو ایک سو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد میں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یا پھر جس نماز کے وقت میں آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس وقت میں آپ جو ہے جب بسم اللہ شریف یعنی تصمیہ کا جب وظیفہ کرنے تو 111 مرتبہ آپ کو بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کو پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے تین مرتبہ دروش شریف آپ پڑھ لیں یا پھر 11 مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ دشمن اس کوئی پریشان ہو رہا ہے دشمن اس پر حملہ کر رہا ہے تو سرسوں کے دانوں پر سرسوں کے دانوں پر آپ دم کر لیجئے اور دم کرنے کے بعد جو بہتا ہوا پانی ہو ان سرسوں کے دانوں کو اس دشمن کا تصور کر کے انشاءاللہ سرسوں پر دم کر کے اس دشمن کا تصور کر کے سرسوں پر دم کر لیں اور وہ دم کیا ہوا سرسوں جو ہیں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں جیسے جیسے وہ سرسوں پانی کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو دشمن ہے آپ کے سامنے یا پھر آپ کے گھر سے دور یا کتنا بھی قریب یا کتنی بھی دور ہو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وہ سرسو پانی کے ذریعے سے بہتی ہوئی جائے گی اللہ رب العزت اس کو جو ہے دشمن کو بھی انشاءاللہ زیر کر دے گا اللہ نے شاہا ٹھیک ہے جی ہاں اس کے علاوہ اگر اور کوئی پریشانی ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں اس کو پڑھنے کے بعد اس وظیفہ کو مکمل کرنے کے بعد اور پانی پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ آپ تین سانس میں سر پہ ٹوپی رکھے یا کپڑا پہن کے انشاءاللہ پی لیجئے اللہ نے چاہا یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں گے جس مقصد کے لئے کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا کیونکہ بسم اللہ شریف وہ چیز ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو انسان بسم اللہ شریف کو نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کام کو اس کے اپنے اس بندے کے اس کام کو ادھورہ رکھتا ہے اور جو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس میں برکتیں اور رحمتیں ناصل فرما دیتا ہے یہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے اور سورہ فاتحہ کو جو آپ نے سنا اس کی بھی اتنی بڑی عظمت ہے کہ میں آپ کو بیان کروں تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ ایک جنگے میں صحابی رسول مطلب جو ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی اس سورہ فاتحہ کو پانی پہ دم کر کے اور زخم کی جگہ لگا لو فورا جیسے ہی ان صحابی رسول نے پانی پہ دم کر کے سورہ فاتحہ کو اور جب پانی زخم کی جگہ پر ملا تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے ان صحابی رسول کا ہاتھ بالکل یعنی کہ درست ہو جاتا ہے سبحان اللہ پھر ایک صحابی رسول ایک جنگ کر کے آ رہے تھے پہاڑ سے اچانک نیچے گر جاتے ہیں ان کا پاؤں جو ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر سورہ فاتحہ کو جو ہے پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے لگایا گیا اور دم کر دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان صحابی رسول کا پاؤں فوراں اچھا ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ سورہ فاتحہ کی برکت اور فضیلت ہے اور بسم اللہ شریف کی جو برکت اور فضیلت آپ نے سمات کی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا تاکہ ہر انسان تک میرا یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اگر کسی کو کچھ اور معلوم کرنا ہے میرا کانٹیکٹ نمبر وارس اپ نمبر انشاءاللہ مجھے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وارس اپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں سورہ فاتحہ کا نقش آپ کو لینا ہے تو سورہ فاتحہ کا نقش بھی انشاءاللہ میں وارس اپ کے ذریعے سے آپ کو دے دوں گا میرا نمبر نوٹ کریں چہہتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو یعنی سیون فور ڈیول سیون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو یہ میرا وارس اپ نمبر ہے آپ مجھ سے انشاءاللہ وارس اپ پہ مجھ سے میسج میں مطلب جو ہے لکھ کے ڈال دیجئے کہ مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے انشاءاللہ آپ کے میسج کے آنے کے فوراں بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت ضرور کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرنے کوشش کرتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعای خیر میں آپ فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو